اور اب میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں بن لکوامی شورت یافتہ عالم دین محقق شیخی طریقت آستانِ علیہ حسین عباد شریف کے سجاد نشین لامہ پیر سید محمد شمس و رحمان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ والعالیہ کی خدمت میں وہ اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں آستانِ علیہ حسین عباد شریف کے سجاد نشین امتاز مذبست قائر عالم دین حضرت علامہ پیر سید محمد شمس و رحمان شاہ صاحب مشہدی نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْتَيْنَا كَالْكَوْسَرِ سَدَكَ اللَّهُ لَبِيُّ الَّذِيمُ وَصَدَكَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ اِنَّا اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد مالکِ حقیقی کا بے انتہائی سن ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام والتسلیم کے پاکیزہ توصل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اس سالانہ اور اس مبارک کی پاکیزہ تقریب میں اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ السلام والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے آقا پاک کے دینِ مطین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے اور آقا پاک کی ہر نسبت کے ساتھ اظہار و فا کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق ادا فرمائی دعا رب العزت اس پاکیزہ محفل کا انعقاد کرنے والوں بالخصوص برادر مکرم جنابِ راجہ سرفراز اکرم صاحب اور ان کے سبی ساتھیوں اس محفل پاک میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والوں پنڈال کا حسن اٹھانے والوں اسٹیج کی زینت میں اضافہ فرمانے والوں مجھ نکم میں سمیت ہم سب کو حضور کی عزتوں کا صدقہ اس جہان کی عزتیں بھی نصیب فرمائے اگلے جہان کی عزتیں بھی نصیب فرمائے اور جن پاکانِ امت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں ہماری سلامی ان کی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہمیں ان سے محبت ان کے پاکیزہ راستوں پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے مجھے سامین ارس شریف کی تقریبات کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن صاحبان کا عرص ہو رہا ہے ان کی صیرت کا تذکرہ کیا جائے ان کی تعلیمات کا تذکرہ کیا جائے ان کی زندگیوں کو ڈسکس کیا جائے اور اس رنگ میں ڈسکس کیا جائے کہ آنے والے اس بحث سے یہ لنگر لے کے اٹھیں کہ اگر چودویں صدی کا غلام اتنا بے مثال ہے تو خود نبی خیر الانام کتنا بے مثال ہوا فقر تصوف راہِ ہدایت یہ سارے چشمیں حضور کی ذات سے پھوٹتے ہیں اور میں بہت آسانی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف سفر شروع کرنے سے پہلے یہ جملہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ درویشی کی بات کرتے ہو فقر کی بات کرتے ہو تصوف کی بات کرتے ہو تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہے کہ تصوف فقر درویشی ولایت طریقت یہ دو چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتی اور مجھے خوشی ہے کہ آج جن کے عرص میں ہم آئے ہیں اللہ نے انہیں ان دونوں چیزوں کا کمال عطا فرمایا ہوا ہے وہ دو چیزیں جو ہر مکتبِ تصوف نے لکھی ہیں فقر کے راستے پر چلنے والے ہر فقیر نے لکھی ہیں درویشی کا سفر کرنے والے ہر درویش نے لکھی ہیں کہ یہ دو چیزیں اس راستے کے لیے بڑی ضروری ہیں میں سمجھتا ہوں میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا ان میں سے پہلی چیز چودہ سو سال سے تاریخِ تصوف تاریخِ فقر جس بات پر متفق ہے وہ پہلی چیز ہے کہ فقیر کو مخلوقِ خدا کے لیے پردہ پوشی کی صفت کا حامل ضرور ہونا چاہیے یہ میں نے کہنے میں کہہ دیا آپ نے بڑے مزے سے سن بھی لیا لیکن اگر اس پر آپ بور فرمائیں گے تو بہت سی حقیقتیں واضح ہو جائیں گی فقیر اور درویش کے لیے داڑی شاید اتنی ضروری نہیں ماتھے کا محراب شاید اتنا ضروری نہیں اور ظاہری تصنع اور بناوٹ اتنی ضروری نہیں پہلی صفت جو درویش کے لیے ضروری ہے فقیر کے لیے ضروری ہے کامل مومن کے لیے ضروری ہے اس صفت کا نام ہے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا اور میں یہ بات اپنے من سے نہیں کر رہا علماء موجود ہیں صوفیاء موجود ہیں بدرگانِ دین کے پاس پیٹھنے والے لوگ موجود ہیں آقا کریم علیہ السلام و تصمیم جب میراج پاک کر گئے ہیں تو باقی طوفوں کے ساتھ ساتھ ایک خاص طوفہ میرے رب نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرمایا اور وہ طوفہ کیا تھا وہ ایک خاص قسم کی چادر کی جسے حدیث کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں فقر کی چادر کہا جاتا ہے درویشی کی چادر کہا جاتا ہے ولایت کی چادر کہا جاتا ہے محبوبیت کی چادر کہا جاتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ چادر عطا فرمائی اور فرمایا حبیب یہ چادر لے جاؤ اور میں یہ سوال بتا رہا ہوں اس کا جواب بھی میں ہی بتا رہا ہوں کل اپنے پیاروں کو بلانا جو اس سوال کا یہ جواب دے اسے میری یہ خاص چادر طوفے میں عطا فرما دے اب آقا کریم علیہ السلام تسلیم کشیف لائے صبح ہوئی حضور نے پیاروں کو بلایا کہا رب نے مجھے ایک خاص چادر دی ہے اور مجھے اس سوال سمجھایا ہے اور پھر اس کا جواب بھی بتایا ہے تو جو اس کا جواب وہ دے گا جو مجھے رب نے بتایا ہے میں یہ چادر اسی عطا کروں گا کتابوں میں آتا ہے تاجدار صداقت حاضر ہوتے ہیں سرکار پوچھتے ہیں اے میرے پیارے ابو بک اگر چادر میں تجھے دے دوں تو تو اس چادر کا کیا کرے گا کمال کا جواب ہے صدیقِ اکبر پاک کا عرض کیا رسول اللہ اگر یہ خاص چادر مجھے مل جائے تو اس چادر کے ساتھ میں کائنات میں صداقت کو عام کر دوں گا سچائی کو عام کر دوں گا یہ بہت بڑا کمال ہے بیماریاں تو ساری جھوچ کی وجہ سے ہیں اگر صداقت پھیل جائے تو راستے آسان ہو جائیں حضور نے جواب کو پسند فرمایا خوش ہوئے لیکن صدیقِ اکبر کے بعد اگلے کو بلا لیا کہا اگر چادر میں آپ کو دوں تو آپ کیا کرو گے تاجدارِ عد لازر ہوتے ہیں انس کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے چادر ملے تو میں اس چادر کی احتیمت یہ ڈالوں گا کہ میں کائنات میں نظامِ عدل کو قائم کر دوں گا کمال کا جواب ہے حضور نے پسند فرمایا خوش ہوئے تاجدارِ حیاء کو بلا لیا عثمان زنورین کو بلا لیا اگر یہ چادر میں تجھے دوں تو اس چادر کا کیا کرے گا زنورین کی سخاوت کائنات میں مشہور ہے عرض کرتے ہیں حضور اگر یہ چادر مجھے مل جائے تو میں اتنی سخاوت کروں گا کہ سارے لوگ گنی ہو جائیں گے بھوک کو نہیں رہنے دوں گا سخاوت کو عام کر دوں گا ہر کسی سے جواب حضور لیتے رہے اور یہ بات پکی ہے کہ حضور کے پاس جو بھی رہنے والا ہے نا وہ کمال کا ہوتا ہے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے اپنی اپنی جگہ پہ سارے بے مثال ہیں کسی میں کوئی کمی کجی نہیں ہے سوال ہوتا رہا ہر پیارہ کمال سے کمال جواب دیتا رہا آخر جو ریزلٹ نکلا وہ سن اور تجھے میرا پیغام سمجھ میں آ جائے جناب مولا کائنات جناب علیہ المرتضی کرم اللہ وجہ القریم کو بلایا گیا پوچھا گیا اے علی یہ چادر اگر میں آپ کو دے دوں تو آپ اس چادر کا کیا کرو گے پشلی ذرا روایت دیکھیں سجدیق پاک کی مشہور چیز ہے صداقت انہوں نے صداقت کی حوالے سے بات کی امیر عمر کی مشہور چیز ہے عدالت انہوں نے عدالت عام کرنے کا وعدہ کیا حضرت عثمان جنورین کی مشہور چیز ہے حیاء اور سخاوت انہوں نے اس حوالے سے بات کی اب ذرا ذہن کو روکنا ہے ایک منٹ کے لئے آپ نے مولا علی کی جو دو بہت مشہور صفات ہیں اپنے غیر مانتے ہیں ان میں سے ایک علی کی جرت ہے اور دوسرا علی کا علم ہے ایک علی کی جرت ہے دوسرا علی کا جس بندے کو کوئی بات اچھی لگے اس پر کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے سبحان اللہ کہنے پر پابندی بلکل نہیں ہے ماشاءاللہ چلیں آپ خطرے میں تھے شاید کوئی پابندی پابندی نہیں ہے سبحان اللہ کہنے میں کبھی بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے مولا علی کی جو دو باتیں ہر غیر بھی مانتا ہے وہ یہ ہے پہلی بات آپ کی جرت اور شجاعت لا فطح الا علی لا صحیف الا ذلفقار بدر آیا جرت دیکھو علی کی ٹوٹل جتنے شہید مارے گئے ہیں کافر ان میں سے چالیس تو اکیلے علی نے مارے گئے ستسر کے قریب مارے گئے چالیس اکیلے علی نے مارے گئے اور صحابہ کہتے ہیں جو باقی بھی مارے ہیں وہ بھی ہم نے اکیلے نہیں مارے ان میں بھی علی ہمارے ساتھ تھا جرت کا اندازہ کرتے جائیں اہد کا میدان دیکھیں جرت علی کمال کی ہے پھر خندق میں تو ہاتھ بھی ہو گئی ابنِ ود کے مقابلے میں پورے تمتراک کے ساتھ جانا اور نبی کا یہ فرمانہ ذربت و علی جن یوم الخندق کی افضلوں میں نبادت سخلین کہ علی کی ضربت خندق والے دن تو دو جہانوں کی عبادت سے افضل ہے اولا علی کی جرت شہرہِ آفاق ہے ذرب المسل ہے اور اسی طرح علم کی بات کی ابھی بھائی صاحب کر رہے تھے انا مدینہ العلم با علی جن بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اب قیامت تک جو علمِ نافع لینا چاہتا ہے فَلْيَاتِ حَازَ الْبَابُ اسے کسی اور جگہ سے علمِ نافع نہیں ملے گا اسی علی کے مسئلے سے علمِ نافع نسید ہوگا حضور کی واضح فرامین حدیث موجود ہیں اب دونوں صفات کمال کی ہیں علی کی حضور نے پوچھا علی چادر تجھے دوں تو تو کیا کرے گا اب جو اصول اور روایت چل رہا تھا اس کے مختابت تو علی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ چادر مجھے دیں میں علم قوام کر دوں گا چادر مجھے دیں میں ایسا جہاد کروں گا کوئی کافر زمین پہ رہنے نہیں دوں گا کوئی منافق زمین پہ رہنے نہیں دوں گا لیکن جواب سن اور فقر کے بادشاہ کو سلامی کرنا شروع کر دے مولا علی سے پوچھا گیا علی اے پیارے علی اگر تجھے یہ چادر ملے تو کیا کرے گا آخری بندے تک توجہ درویش کے ڈیرے سے لنگر لے کے جانا اپنی اصلاح لے کے جانا ارس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا آیا نعرہ لگایا کھایا اور چلا گیا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ان سے وہ راستہ پکڑ کے لے جا جو راستہ کامیاب لوگوں کا راستہ ہے جو راستہ فلا یافتہ لوگوں کا راستہ ہے مولا علی سے پوچھا گیا میں رکنا نہیں چاہتا توجہ آپ سب کی میری طرف ہو گئی ہے علی پاک سے پوچھا گیا جناب آپ کو اگر یہ چادر دی جائے پیارے علی حضور فرما رہے ہیں تجھے دی جائے تو کیا کرے گا اب ذرا دل کی کھڑکی کھول مولا علی نے ارس کی یا رسول اللہ اگر یہ چادر خاص چادر جو اللہ نے آپ کو دے کے بھیجی ہے مجھے مل جائے شجاج کا ذکر نہیں کیا علم کا ذکر نہیں کیا کہا یا رسول اللہ اگر یہ چادر مجھے مل جائے تو میں آپ کے گناہگار امتیوں کی پردہ پوشی کروں گا یار تیرے میرے اتنے فیدے کی بات ہو گئی ہے اب بھی اگر میں اور تو جھجک جائیں تو پھر حد ہے نا حضور نے کہا کیا کرے گا علی نے یہ نہیں کہا تلوار چلاوں گا یہ نہیں کہا کہ علم کو عام کر دوں گا بلکہ کہا اگر چادر مجھے ملے تو میں ایبیوں کی پردہ پوشی کر دوں گا میں گناہگاروں کی پردہ پوشی کروں گا حضور نے فرمایا بالکل یہی جواب ہے جو اللہ نے مجھے سکھا کے بھیجا ہے اے علی یہ چادر بنی ہی تیری ساتھ کے لئے ہے قیامت تک تجھے ہی اس چادر کی دستار کا اللہ نے مالک بنا دیا ہوا ہے میں تو بات کرنا چاہتا ہوں اس بات پر ذرا رکھیں نا کہ مولا علی نے چادر کا جو کہا ہے کس کام کے لئے عیبوں کی پردہ پوشی کے لئے لوگوں کے عیب چھپانے کے لئے کسی کا عیب واضح کرنا یہ اجازت نہیں ہے شریعت کے راستے میں علی سے بڑا کامل مومن کہاں سے لاؤگے علی سے بڑا قرآن کو سمجھانے والا کہاں سے لاؤگے علی سے بڑا دین کو سمجھانے والا کہاں سے لاؤگے علی نے کیا کہہ دیا کہ جو اگر اتنا بڑا تفاہ مجھے ملے جو خدا کی خاص بارگاہ سے آیا ہے میں اس کے ساتھ تلوار نہیں چلاوں گا کتابیں نہیں لکھوں گا میں صرف علم نہیں عام کروں گا میں تو اللہ کی مخلوق کی عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا اور پھر یہ بات صرف علی تک نہیں رہی یہ سلسلہ فقر چلا ہے چونکہ کل اٹھائی سفر گزری ہے اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں غیروں کو تو کوئی مسئلہ ہو اس امام کے ذکر میں ہم تو نبی کی گلی کے کتوں کے نیچے آنے والی دھول کا بھی اترام کرنے والے لوگ ہیں ہم کیوں جنج کے اس امام کے ذکر میں اٹھائی سفر مولا حسن کی شہادت کا دن ہے علی کے پہلے نائب اور قائم مقام کا دن ہے اور کیا خوبصورت بات کسی شاعر میں کہی ہے کہتا ہے حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عزمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق محبت اتا فرمائے ہیں جو جملہ سمجھانا چاہتا ہوں دور نہیں جانا چاہتا حسن دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عزمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں اور آپ بڑے بڑے لکھے لوگوں ڈکشنری کو تو یقیناً جانتے ہوگے نا کہ اس میں تو کوئی مسلس نہیں ہوتا کوئی مقتبہ فکر نہیں ہوتا ڈکشنری تو ڈکشنری ہوتی ہے میں آپ کو عرب ڈکشنری کی طرف لے کے چلتا ہوں حسن کسے کہتے ہیں اور حسین کسے کہتے ہیں ان کا مادہ یہ سین نون ہے حسن سے نکلا ہے حسنا سے نکلا ہے خوبصورتیوں سے نکلا ہے اچھی انجام سے نکلا ہے مجھے جو جملہ دینا ہے لغت پڑھ پھر سرف پڑھ نہا پڑھ سیزے پڑھ کیا خوبصورت حقیقت تیرے سامنے آ جائے گی کہ حسن اور حسین کو اگر تو عربی زبان کے حوالے سے سمجھنا چاہے تو بڑے حسین کو حسن کہتے ہیں چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں یہ آپ نے آہستہ سبحان اللہ کی اس لیے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے سمجھ آگئی ہوتی تو آپ کا دل بھی سبحان اللہ کرتا قبلہ عربی زبان میں ایک طریقہ ہوتا ہے کسی لفظ کی تصغیر کرنے کا اصل لفظ ہے قرش کاف رے شین اب اس کو جب تصغیر میں لاؤگے تو کیا بن جائے گا قریش کیا بن جائے گا تصغیر کہتے ہیں چھوٹی کو اسی چیز کو چھوٹا کرنا اس کی وسط کو چھوٹا کرنا تو جس طرح قرشن اور قریش ہے اسی طرح حسن اور حسین ہے حسن کو چھوٹا کریں حقیقت بھی ویسے ہی ہے لغت بھی بڑی کہہ رہی ہے حسن کو چھوٹا کریں تو حسین بنتا ہے اب اللہ جانے میرا جملہ آپ کے دل میں اترے یا سر کے اوپر سے گزر جائے یعنی چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو حسین کی کسی عزت کو معاف سکے انسان پادل ہو جاتا ہے یہ سوچ کے کہ جوان بیٹا زبا ہو رہا ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے یہ حوصلہ اہلِ رضا تو بھی دیکھ لے وہ بے نیاز کھونِ وفا تو بھی دیکھ لے چھے ماہ کا بچہ نہیں بچایا جاتا اور وہ گھبراتا نہیں پوری جبرت کے ساتھ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاکھتے توہیدی ہونے کا ثبوت دے کے کہہ رہا ہے ادھر راز ستم کر ہنر رازمائیں ہم جگر رازمائیں ہم سارے بچوں والے ہیں ایک لمحے کے لیے انہیں بخار ہو جائے ہماری ہوش بھول جاتی ہے یہ کیسا انسان ہے بیٹے زبا ہو رہے ہیں بھائی زبا ہو رہے ہیں دستے دار زبا ہو رہے ہیں اور یہ جرت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے انسانی عقل رکھ جاتی ہے شعور رکھ جاتا ہے ادراک رکھ جاتا ہے کوئی ترکڑی ترازو اس کے صبر کو حوصلے کو نہیں ماب سکتا جسے حسین کہتے ہیں اب یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے بہن محنت کی کائنات کی ہر عقل ہر شعور ہر ادراک جتنی بھی کوشش کر لے حسین کو نہیں چول سکتا حسین تیری عقل میں نہیں آسکتا حسین تیرے شعور میں نہیں آسکتا پھر اندازہ کر اگر چھوٹا حسن تیرے شعور میں نہیں آسکتا بڑا حسن تیرے عقل میں کیسے یہ حسین چھوٹا ہے حسن سے بات کر رہا تھا اس نائب کی جو مولا علی کا نائب ہے یہ سلسلہ فقر سوالے سے وہاں پر رک نہیں گیا اللہ جانے میں آج اس بات پر غور کر کے کتنے لمحے روتا رہا ہوں اور کتنے لمحے راستہ میں سمجھتا ہوں میری تلاش کرتا رہا ہے یہ پردہ پوشی والی بات جب امام حسن میں آئی تھی پردہ پوشی والی بات جب کس امام میں آئی ہے تو میں کہتا ہوں پھر تو ایسے رنگ پہ پہنچ گئی ہے کہ نہ اس کی مثل ملتی ہے نہ اس کی مثال ملتی ہے میں صرف اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے آپ کو کوئی بندہ مار دے زہر دے کے قتل کر دے پتا ہو آپ کو کہ کون ہے پھر حسین جیسا بھائی پوچھنے والا بھی ہو کہ بھائی بتا کون ہے جس نے یہ ظلم کیا ہے اب کئی بے وکوف کہتے ہیں جی انہیں پتا نہیں تھا بے وکوف انسانوں حسن کے گیارویں پیڑی میں ایک نوکر کی بات تمہیں بتاتا ہوں جسے لوگ غوث عظم دیتے ہیں جسے لوگ کیا کہتے ہیں غوثے یہ قادریوں کا سلسلہ ہے غوث عظم فاق غوث عظم فاق فرماتے ہیں لَوْ لَا لَجَامُ الشَّرِيَةِ عَلَى لِسْحَانِي لَوْ نَبِّئُكُمْ بِمَا تَاقُلُونَا وَمَا تَتَّا خِرُونَ فِي بُجُوتِكُمْ کہ اگر شریعت کی لگام میرے مو پر نہ ہو عبدالقادر جیلانی کے مو پر شریعت کی لگام نہ ہو لَوْ لَبِّئُكُمْ بِمَا تَاقُلُونَ یہ اس کی شان ہے جو حسن کے سلسلے میں غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے آگے جا کے غلام بنتا ہے اب اندازہ کر جس کا گیاروی پیڑی میں دیٹا اور گیاروی پیڑی میں غلام گھر میں پڑی ہوئی ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے وہ خود زہر دینے والے کو نہیں دیکھ سکتا تھا نہیں جانتا یہ صرف پردہ پوشی کی حد تھی یہ کیا تھی پردہ پوشی کی حد تھی قاتل کا پتہ تھا حسین کے غصے کا بھی علم تھا عباس کے جلال کا بھی علم تھا نہیں بتایا نہیں بتایا نہیں بتایا تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے جو فقر کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ پردے کھولنے کا کام نہیں کرتے ایبیوں پہ پردے ڈالنے کا کام کرتے ساہبانِ زیوکار میں نے عرض کی پہلی صفت فقر کے حوالے سے ہے پردہ پوشی کیا صفت ہے آج اس محفل سے اٹھو تو کم از کم اس عرص کا یہ لندر تو لے جاؤ کہ ہم درویش کے ڈیرش پہ گئے تھے آج کے بعد ہم نے کسی بھائی کا عیب کھولنے کا کام نہیں کرنا اگر ہمیں کسی کے عیب کا پتہ چل جائے تو ہم نے عیب پہ پردہ ڈالنے کا کام کرنا کیا ڈالنا کرنا ہے پردہ ڈالنے کا اور میرے نبی سے اللہ کا وعدہ ہے اے حبیب تو اپنی امت کو بتا دے جو بندہ کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے یا اللہ کیا ملے گا فرمایا جو اس جہان میں کسی بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے رب کا وعدہ ہے قیامت والے دن میں اس کے سارے عیبوں پہ اپنی رحمت کا پردہ ڈالتا بھائی یہ مسئلہ اگر ہمارے پلے پڑ جائے ہم عیب پوشی پہ لگ جائیں خدا کی قسم معاشرے کی گندگی ختم ہو جائیں معاشرے میں یہ نفرت پہ ختم ہو جائیں یہ ساری زیادتیاں ختم ہو جائیں یہ جہاں بھی نفرت پھیلتی ہے یہ عیب کے کھولنے سے پھیلتی ہے یہ درویش پیغام محبت دینے کے لیے ہیں رسول اللہ کے نائب بن کے آئے ہیں یہ رحمت اللہ العالمین کے نائب ہیں اور رحمت اللہ العالمین نے تو رب سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے یا اللہ قیامت والے دن جب سب کے عیب کھلیں گے اس دن میری مرضی یہ ہو گئی کہ میں سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا مجھے یہ حدیث ہمیشہ بجد کی کیفیت دے دیتی ہے کہ رب زلجلال کے پیارے حبید پچھلے جتنے نبی آئے نا جی انہوں نے محنت کی کوشش کی لیکن آخر میں ایک بات کی فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي یا اللہ یہ جو اچھے اچھے لوگ ہیں یہ تو ہیں ہمارے بمان آسانی اور یہ جو عیبی ہیں یہ جو گناہدار ہیں فَإِنَّا قَغَفُورُ الرَّحِيمِ اب یہ تیرے کھاتے میں ہیں مرضی ہے تو پکڑ لیں مرضی ہے تو چھوڑ لیں موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل الخبر انبیاء یہی کہتے رہے ہیں اچھے اچھے میرے یا اللہ یہ گندے نہیں ایبی نہیں تیرے کھاتے میں ہیں تو پکڑ لیں یا چھوڑ لیں حد ہو گئی پردہ پوشی کی حد ہو گئی پردہ پوشی کی جب باری آئی نا میرے نبی کی میرے آقا کریم کی تو اصول پیچھے ایک لاب چوبیس ہزار انبیاء میں یہی تھا اچھے اچھے ہمارے یہ جو ہے بھی یہ یا اللہ تیرے کھاتے میں جو مرضی کر جب میرے نبی کی باری آئی صدقے جاؤں کیا صفت ہے حضور نے کہا شفاعتی لِآلِلْقَبَائِرِ من امتی یا اللہ وہ اور تھے جو کہتے تھے اچھے اچھے ہمارے برے برے تیرے کھاتے میں مرضی ہے تو پکڑ مرضی ہے تو چھوڑ لے اکیلا تیرا اور میرا نبی ایسا ہے جس نے رب کو بھی کہا یا اللہ اچھے اچھے تو لے لے برے برے مجھ محمد کے کھاتے میں دا شفاعتی لِآلِلْقَبَارِ یا اللہ یہ جو تُو نے رحمت اللے لالویمی والی چادر مجھے دی ہے یہ جو اتنی بڑی شفاعت والی چادر مجھے دی ہے بھائیں اسے قیامت والے دن بڑے عیبیوں کے گناہ کو چھپانے کا کام کرنا یہ میرے کھاتے میں ڈال دے یہ میرے کھاتے میں ڈال دے جو رنگ نبی کا ہے پھر نبی کے بعد وہی رنگ علی کا ہے پھر وہی پردہ پوشی والا رنگ حسن امیر کا ہے اور قیامت تک وہی پردہ پوشی والا رنگ چاہے کلو بابا ہوں چاہے سید انور شاہ صاحب ہوں چاہے راجہ صاحب شہید ہوں وہی پردہ پوشی والا رنگ ہر فقیر کا ہے تو قبلہ یاد رکھیں اس راستے کی پہلی سیڑھی اس راستے کی پہلی شرط ہے پردہ پوشی اور پردہ پوشی کے ساتھ یہ لوگ اگلوں کی اصلاح کر دیتے ہیں خود پٹھا کے ان پر کرم کر دیتے ہیں اب خود سوچیں اگر پہلے ہی اگلے کا عیب نکال دیا جائے وہ آپ سے اصلاح کیسے لے گا پہلے اس پر پردہ ڈالو اس کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے پھر وہ خود بخود اصلاح کی طرف آئے گا اور دوسری بات میں کافی وقت لے گیا دوسری بات جو بہت ضروری ہے فقر میں اس پر ساری تاریخ تصوک متفق ہے پہلی ہو گئی پردہ پوشی دوسری کا نام ہے مخلوق خدا کی خدمت کیا نام ہے مخلوق خدا کی خدمت آہستہ بولتے ہیں کرے نہ کرے بات بسٹی کر رہا ہوں دوسری چیز جو درویشی کے لیے ضروری ہے اس کا نام ہے مخلوق خدا کی خدمت خدمت بسرس یہ ضروری نہیں ہے کہ روٹی کھلاو صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ لنگر کھلاو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں لیکن خدمت سے مراجع ہے اپنی ہر بات سے اپنے ہر عمل سے اپنے ہر کام سے کسی کی ذات بات نہیں دیکھنی رنگ نسل نہیں دیکھنا کام خدمت نہیں دیکھنی اپنے ہر کام ہر زبان ہر عمل سے اللہ کی مخلوق کی بھلائی جانا اللہ کی مخلوق کی ماشاءاللہ پچھلے بول رہے ہیں ان کی آواز بجھ تک نہیں آرہی ہے اللہ کی مخلوق کی اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہنا یہ طریقت ہدایت کے راستے کا دوسرا بنیادی اصول ہے اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہنا بہتری چاہنا اب پھر چل تو نبی سے لے کے میں تجھے حسن امیر سے ہوتے ہوئے پھر ہر فقیر تک لے آؤں میرے نبی نے تو آپ کو پتہ ہے نا ان کی بھی بھلائی چاہیے جنہوں نے پتھر مار کر خون حضور کے پاؤں تک جاری کر دیا تھا تائے والوں نے پتھر مارے خون جاری ہو گیا فرشتہ آیا یا رسول اللہ حکم دے میں پہاڑ ملا کے انہیں برباد کر دوں کہا تُو نے مجھے جانا ضرور ہے پہچانا نہیں ہے تُو نے مجھے جانا ضرور ہے پہچانا یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی فرمایا میں انہیں برباد کرنے نہیں آیا میں تو اللہ کی مخلوق کو آباد کرنے کے لیے آیا دوسرا آتا ہے کہتا ہے حضور حکم دیں میں تائف کا پاسہ پلٹا دوں ان کی تباہی بھیر دوں حضور مسکر آگے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا میں رامت اللہ لعالمین ہوں میں ان کی تباہی چاہنے والا بن کے نہیں آیا میں تو ان کی بھلائی چاہنے والا بن کے آیا پتھر مارے میرے آقا کو ظالموں نے لہو لہان کر دیا لیکن مخلوق خدا کی بہتری کا کیا لیول عطا فرمایا زخمی ہو کے میرا رسول دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ نہیں کہتا یا اللہ انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں تو انہیں روڑے ہی مار دے تو انہیں کوئی چھوٹی چیز ہی مار دے نہیں پرائی چاہنے والوں کے لیے حضور نے بھلائی چاہی کہا اللہم مہد قومی یا اللہ یہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں نا تو ان سے بدلہ نہ لے ان کے سروں پہ ہدایت کی دستارے تھا انہیں ہدایت کا تا جتا فرما دے یہ ہے وہ اصلی حقیقت دین تیرے کی یہ ہے تیرا دین جو دین اس وقت تو اور تیرے نام میں ہاتھ نمائندے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ محمد کا لایا ہوا دین نہیں ہے وہ نفرتوں بھرا وہ دشمنیوں بھرا وہ عداوتوں بھرا دین میرے نبی کا لایا ہوا دین نہیں ہے علی اصحاب اور علیاء کا پھیلایا ہوا دین نہیں ہے اس دین کی تو اللہ تعریف کرتا ہے کنتم مادان تم مادات ہے وکنتم علا شفرت من النار کر یہ مصطفیٰ نے ایسا راستہ دکھایا ہے کہ فَأَسْوَا تُمْ بِنِمَتِهِ اِخْوَانَا تم تو ایک دوسرے کو دشمنی کی حق پر رکھتے تھے محمد نے ایسا سبق پڑھایا ہے کہ تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا یہ ہے وہ دین جو حضور لائے ہیں یہ ہے وہ دین جو علی نے پھیلایا ہے یہ ہے وہ دین جو عبو بکر صدیق نے پھیلایا ہے یہ ہے وہ دین جو حسن عمیر نے پھیلایا ہے میرا وفت مکمل ہو گیا ہے حسن عمیر کی چونکہ بات چڑھی ہے اور میں اسی بات پر بات کو تقبیل تک پہنچانا چاہتا ہوں بھلائی چاہنا اپنے ہر کام سے ہر عمل سے ہر دوسرے کی بلائی چاہنا تشریح میں تو نہیں جاتا اگر اس جملے کی آپ قدر کر گئے لوگوں آپ بھی بلائی چاہتے ہو میں بھی بلائی چاہتا ہوں کوئی بندہ وقت کی قربانی دے کے بلائی چاہتا ہے مثلاً کوئی بندہ دکھی آ گیا ہے آپ اسے وقت دیتے ہیں آپ اس کی بلائی چاہ رہے ہیں کوئی بندہ روٹی کی قربانی دے کے بلائی چاہتا ہے کوئی بندہ پیسے کی قربانی دے کے بلائی چاہتا ہے کوئی بندہ مال لگا کے مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے کوئی بندہ دولت لگا کے مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے بس میرا بہت بڑا جملہ ہے سمجھ آ گیا تو دعا ضرور کرنا کائنات میں جتنے بھی بھلائی چاہنے والے ہوئے ہیں کسی نے دولت کی قربانی دی مخلوق کی بھلائی چاہی کسی نے روٹی کی قربانی دی مخلوق کی بھلائی چاہی کسی نے پیسے کی قربانی دی مخلوق کی بھلائی چاہی کسی نے جناب علی وقت کی قربانی دی مخلوق کی بھلائی چاہی یہ زہرہ پاک کا بڑا لال اتنا بڑا درویش تھا اتنا بڑا فقیر تھا کہ اس نے چوچوی لاکھ مربع میل کی حکومت کی قربانی دی اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہی کائنات میں آپ ایسا نہیں بکھا سکتے آج تو کونسلری کوئی نہیں چھوڑتا آج تو نازمی کوئی نہیں چھوڑتا کہتا ہے کہ میں لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں سپورٹر مرتے ہیں تو مر جائیں میں نازم بن کے رہوں گا میں ایم پی اے بن کے رہوں گا میں ام منہ بن کے رہوں گا وہ چوچوی لاکھ مربع میل کا کلوتا خاکم امام حسن علی پاک کا بیٹا چھوڑ دی اس نے حکومت سائن کیوں فرما بات شاہی کی ہے تو وہ اللہ نے ہمیں ویسے دے رکھی ہے میں حکومت کو اتنا قیمتی نہیں سمجھتا جتنا اللہ کی مخلوق کی بھلائی کو قیمتی سمجھتا میں اگر ضد کروں مخلوق ماری جائے گی مخلوق تباہ ہو جائے گی کائنات کا ہر فقیر حسن امیر کو سلام کرے ہر درویش مولا حسن کو سلام کرے ہر بلی مولا حسن کو سلام کرے جس نے ایسا سٹینڈنڈ سیٹ کر دیا ہے کہ اتنی بڑی حکومت قربان کی ہے اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے قربان کر دی مخلوق کو بچانے کے لیے قربان کر دی ہم چھوٹا سا عوضہ قربان نہیں کرتے انہا آتینہ کل کوسر اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا میں نے تجھے حسن دے دیا میں نے تجھے حسین دے دیا اللہ نے کہا ابھی میں نے آتینہ کل کوسر تجھے حسن و حسین کی صورت میں کوسر دے دیا ہے کیا مطلب کہ کائنات میں جس طرح کوسر کی مثال نہیں ہو سکتی اسی طرح حبیب نہ تیرے حسن کی مثال ہو سکتی ہے نہ تیرے حسین کی مثال ہو سکتی ہے اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور میں نے جو گزارشات کی ہیں تصوف کے حوالے سے فقر کے حوالے سے درویشوں کی صیرت کی حوالے سے آقا پاک کی صیرت مولا علیہ امام حسن پاک کی صیرت کے حوالے سے اولیاء اللہ کی صیرت کے حوالے سے ان پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیراہ ہونے کی توفیق ستا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ باللہ